ساتھیوں CISF کے Head Constable Ministerial اور ASIN کی Assistant Sub Inspector کے جو Physical Graded ہے وہ بھی آ چکی ہے اور اس میں آپ کے Admit Card بھی جاری ہو چکے ہیں تو ساتھیوں اس بار سب سے بڑا سوال ہے کہ اس بار Document Verification میں کیا کیا ہوگا اور ایک کافی سمسیہ آ رہی ہے candidates کو کہ ان کے Admit Card یہاں پر Download نہیں ہو پا رہے ہیں اور کئی candidates کی یہاں پر سمسیہ ہے کہ ان کے Form Reject ہو چکے ہیں تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں complete جانکاری دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس کے Admit Card کیسے Download کریں اور کون کون سے documents میں اس بار بدلاؤ کیا گیا ہے اور کس date سے پہلے کہ اس میں آپ کے documents یہاں پر reject کر دی گئے ہیں تو ساری بات کریں گے اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو last تک جرور دیکھئے اور یدی آپ کا اس میں کوئی بھی doubt ہو تو ہم سے comment box میں ضرور پوچھئے گا تو چلی ہم اپنی ویڈیو کو start کر لیتے ہیں تو ساتھیوں میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے جو physical کی date ہے وہ آپ کی 30 جنوری سے رکھی گئی ہے یعنی کہ 30 جنوری 2023 سے آپ کے یہاں پر physical start ہونے والے ہیں اس کے بعد یادی بات کریں کہ اس میں آپ کے physical میں کیا کیا ہوگا اور کون کون سے documents آپ کو لے کر جانے ہیں تو چلی ہم آپ کو اس کے new notification پر لے کر چلتے ہیں جو کی CISF نے ابھی update اس میں کیا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ CISF کا official notification ہے جو کہ آپ کو CISF کی official website پر دیکھنے کو مل جائے گا ساتھیوں اس کی date بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر complete date لکھے ہوئی ہے ہم آپ کو اس کے سیدھے اس کے physical کے portion پر لے کر چلتے ہیں تو اس کے physical میں سب سے پہلے آپ سے hide measurement ہوگا یعنی کہ آپ کی وہاں پر hide check کی جائے گی hide آپ کی male candidate کی یہاں پر 165 cm ہونی چاہیے اور female کی 155 cm یہاں پر آپ کی hide ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کو hide میں چھوٹ بھی دی جاتی ہے یادی آپ گور کھا گھڑوال جیسے کی راججے سے بلونگ کرتے ہیں یعنی کہ یادی آپ hill area سے بلونگ کرتے ہیں تو جو male candidate کی hide ہے وہ 162.5 cm اور female کی hide یہاں پر 150 cm ہونی چاہیے تو یہ آپ کا یہاں پر hide کا measurement رہے گا اور جو اگر آپ st candidates ہیں یعنی کہ st category سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ کی جو male candidate کی hide ہے وہ 162.5 cm اور females کی hide 150 cm یہاں پر مانگے گئی ہے اس چیز کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے then آپ کا male candidate کی یہاں پر chest measurement ہوگا 77 سے 82 cm یادی آپ کی وہاں پر chest measure ہو جاتی ہے تو وہاں پر آپ کو clear کر دیا جائے گا آپ وہاں پر qualify ہو جائیں گے اور یادی آپ st candidates ہیں تو آپ کو chest میں 1 cm یعنی کہ 1 cm کی چھوٹ بھی دی جائے گی تو آپ کی جو chest ہے وہ 76 سے 81 cm ہونے چاہیے اس میں کوئی زیادہ آپ کو چھوٹ نہیں دی جاتی کہ اول 1 cm کا difference رہتا ہے تو یہ آپ کا لگ بگ same سا ہی رہتا ہے جب آپ کا یہ complete ہو جائے گا تو then آپ کا وہاں پر weight measurement ہوگا جب آپ کا وہاں پر weight measurement ہوگا تو وہاں پر دیکھا جائے گا کہ آپ کا جو weight ہے وہ آپ کی height کے according ہے یا نہیں یعنی کہ medical standard کے base پر آپ کی height کا weight چیک کیا جائے گا آپ کی height chest اور weight یہ تینوں چیز آپ کے وہاں پر چیک کیے جائیں گے then آپ کا وہاں پر document verification ہوگا document verification میں سارے آپ کے documents وہاں پر چیک ہوں گے documents کے بارے میں اگر میں آپ کو جانکاری دوں کہ پہلے کیا documents تھے اور اب اس میں کیا changes کر دیا ہے تو چلیے میں آپ کو اس کے document کے notification پر لے کر چلتا ہوں تو ساتھیوں document میں سب سے پہلا document آپ کا admit card ہے آپ کا admit card آپ کے پاس ہونا چاہیے اور وہ آپ کا official website سے نکال گیا ہونا چاہیے یہ جو آپ کا admit card ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو جانکاری دوں گا کہ آپ اسے کیسے download کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اسے print نکلوا سکتے ہیں ساتھیوں جو admit card ہے یہ آپ کو اس کی official website پر مل جائے گا وہ میں آپ کو آگے دکھانے والا ہوں تو یہ آپ کا first document اس میں رہنے والا ہے second جو آپ کا اس میں document ہے وہ ہے آپ کی ID proof یعنی کہ آپ کے پاس اپنی ID proof ہونی چاہیے ID proof میں main آپ کا سب سے پہلے آپ کے پاس آدھار card ہونا چاہیے آدھار card آپ کے پاس ہونا چاہیے یدی آپ کے پاس آدھار card بھی نہیں ہے تو آپ کا جو second document ہے وہ آپ کا pen card یدی آپ کے پاس آدھار card نہیں ہے تو آپ کا pen card ہونا چاہیے اور یدی pen card بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس اپنا driving license ہونا چاہیے ان تینوں میں سے کوئی ایک نہ ایک document آپ کے پاس جرور ہونا چاہیے تب ہی وہاں پر آپ کی ID proof وہاں پر verify ہو پائے گی تو یہ second آپ کا document ہے اس کے بعد آپ کا جو third document ہے وہ ہے آپ کی 10th کی mark sheet اور آپ کی 12th کی mark sheet ساتھیوں یہ آپ کی original ہونی چاہیے original آپ کے سبھی document وہاں پر چیک کی جائیں گے 10th کی اور 12th کی mark sheet آپ کے وہاں پر اس کے QR code جو آپ کے رہتے ہیں mark sheet کے اوپر انہیں scan کر کے دیکھا جائے گا کہ وہ اصلی ہیں یا پھر نہیں تو جب آپ کے وہ verify ہو جائیں گے تو آپ کو وہاں پر clear کر دیا جائے گا number 4 document ہے آپ کا وہاں پر آپ کا cast کا certificate ساتھیوں cast کے certificate میں ایک بدلہ کیا گیا ہے کہ جو cast کا certificate ہے وہ وہاں پر مانگا گیا ہے آپ کا central کا یعنی کی central کا آپ کا وہ بنا ہوا ہونا چاہیے یدی آپ کا central کا نہیں بنا ہے cast کا certificate تو آپ اپنے central کا cast کا certificate بنوالیجئے کیونکہ وہاں پر آپ کو اس کی need ہونے والی ہے اور یہ جو آپ کا cast کا certificate ہے یہ پچھلے 3 سال کے اندر کا بنا ہوا ہونا چاہیے تو یہ بھی آپ کے ایک important اس میں information ہے پہلے اس میں کسی بھی year کا چل جاتا تھا لیکن پچھلے 3 سال کا اس بار ہونا چاہیے تب ہی وہاں پر وہ ماننے ہوگا next آپ کا domicile یہاں پر مانگا جا رہا ہے پچھلی بار اس میں domicile نہیں تھا لیکن اس بار اس میں domicile compulsory کر دیا ہے اور یہ جو domicile ہے یہ بھی آپ کا last 3 years کا ہونا چاہیے یعنی کہ last 3 years کا یہ بنا ہوا ہونا چاہیے تب ہی وہاں پر وہ ماننے ہوگا تو یدی آپ نے اپنا domicile certificate یعنی کہ اپنا مول نواز پرمان پتر نہیں بنوا رکھا ہے تو آپ اسے بھی بنوا لیجئے اس کے بھی وہاں پر آپ کو requirement لگنے والی ہے then آپ کا جو اگلا document ہے وہ ہے آپ کا character certificate ساتھیوں جہاں سے آپ نے 10 یا 12 گلاس پاس کی ہے تو آپ کو وہاں سے اپنا ٹی سی اور result later time character certificate بھی ملا ہوگا تو اس کی photocopy یا پھر وہ original آپ کا لگے گا یدی آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں کے پردان سے یا پھر وہاں پر آپ کا جو تھانا لگتا ہے وہاں سے آپ character certificate کو easily بنوا سکتے ہیں وہاں پر آپ کو 3 سے 4 دن میں وہ آپ کا character certificate بنا کے دے دیں گے تو آپ اسے بھی بنوا لیجئے اور اپنے وہاں پر physical کے لیے سبھی documents تیار کر لیجئے اس کے بعد اگلا document ہے آپ کے NCCC certificate یہ کوئی کمبل چاری نہیں ہے لیکن اگر آپ نے NCC کا رکھ کی ہے تو آپ کے لئے کافی اچھی بات ہے آپ کو یہاں پر benefit مل جائے گا کیونکہ اس میں آپ کو bonus marks دی جاتے ہیں تو اگر آپ یہ لے کر جاتے ہیں تو آپ کو bonus marks ملنے کی امید ہے تو یہ دی آپ کے پاس NCCC کے اپنے camp کے certificate ہے آپ کے A, B, C کوئی سا بھی certificate ہے آپ انہیں سبھی کو لے کر جا سکتے ہیں اس کے بعد اگلا ہے آپ کے passport size کے photo ساتھ یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو passport size کے photo ہی لے کر جانے ہیں کسی اور size کے وہاں پر آپ کو photo یہ نہیں لے کر جانے ہیں اور کم سے کم 20 photograph آپ کے ہونے چاہیے اور کوشش کرنا کہ آپ وہی photo لے کر جائیں جو آپ نے اپنے document کو یعنی کی form کو بھردے سمیں لگائے ہیں یدی آپ کے photo میں difference ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کو دکھت ہو سکتی ہے تو جب آپ نے اس کے form کو بھرا ہوگا جو اپنے photographs لگائے ہیں آپ same photo وہاں پر لے کر جائیں اس کے بعد اگلا document ہے آپ کی bank کی passbook یدی آپ کا bank کھاتا کسی بھی account میں ہے یعنی کسی بھی account میں آپ نے اپنا کھاتا کھلوا رکھا ہے تو آپ اس کی bank کی passbook وہاں پر لے کر جا سکتے ہیں original passbook آپ کو وہاں پر لے کر جانی ہے تو یہ سبھی documents آپ کو وہاں پر لے کر جانے ہیں اپنے physical day time ساتھیوں آپ کے physical میں کیا کیا ہوگا یہ میں نے آپ کو بتا دیا اور کس طرح سے آپ کے وہاں پر document verification ہوگا کیا کیا documents لگیں گے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اب یدی بات کریں کہ اس کے admit card کو آپ کیسے download کر سکتے ہیں تو چلی ہم آپ کو اس کی سیدھے official website پر لے کر چلتے ہیں ساتھیوں اس کے admit card کو download کرنے کے لئے آپ کو اپنے google پر search کرنا ہے cisf admit card یہ آپ کو وہاں پر search کرنا ہے اور آپ کو وہاں پر search bar پر click کر دینا ہے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے website آ جائیں گی تو آپ کو جو سب سے number one پر آپ کی website آ رہی ہے یہ والی اس پر آپ کو simply click کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر click کر دیں گے تو کچھ اس طرح کا آپ کو interface دکھائی دے گا آپ کو ہلکا سا نیچے scroll کرنا ہے اور آپ نے head constable ministerial یا پھر asi کا جو بھی form بھرا ہو اس پر click کر دینا ہے تو اس والے پر آپ کو click کرنا ہے اس والے form کو آپ نے بھرا ہوگا تو اس پر جیسے ہی آپ click کریں گے تو آپ کا ایک نیا page کھولے گا یہاں پر آپ کو اپنا registration number بھرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے لئے registration number کے index ہے اور یہاں پر آپ کو اپنا password بھرنا ہے اور یہ جو آپ کو نیچے یہاں پر box دیا گیا ہے اس میں آپ کو یہ والا capture بھرنا ہے اس میں آپ کو یہ والا capture بھرنا ہے جو کہ یہاں پر دیا گیا ہے یہ والا capture آپ کو یہاں پر بھر کے اسے submit کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے submit option پر click کریں گے تو وہاں پر آپ کو اپنا admit card show ہو جائے گا اور وہاں سے آپ اسے simply اپنے phone میں download کر سکتے ہیں جب آپ کا phone میں آپ کا admit card download ہو جائے گا تو آپ کسی بھی cyber cafe سے computer کی show پر جا کر اسے نکل دوا سکتے ہیں اور آپ اسے وہاں پر لے کر جا سکتے ہیں تو اس simple طریقے سے آپ اپنے admit card کو وہاں پر download کر کے لے کر جا سکتے ہیں تو ساتھی ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو میں نے سبھی information دے دی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے سبھی doubts clear ہو گئے ہوں گے اور آپ کے physical میں کیا کیا ہوگا یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر اس سے سمبندت کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو ہم سے comment box میں ضرور پوچھے گا ہم آپ کو سبھی کے reply کر دیں گے تو چلیز آتی ہوں آج کی ویڈیو کو انتے تک دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار جائے ہند